خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ آئینی ترمیع میں فلور کراسنگ کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے 26 میں آئینی ترمیع میں فلور کراسنگ کی معاملے پر اپنے مشکوک ارکان کو شوکاوز نوٹس جاری کر دیئے ہیں شوکاوز نوٹس ان ارکان کو جاری کیے گے جو مبین طور پر غائب ہو گئے تھے اور پارٹی نے آخری موقع دینے کے لیے ارکان کو شوکاوز نوٹس دینے کا فیسٹا کیا ہے تمام ارکان کو تحریری طور پر انکواری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا شوکاوز نوٹس سینیٹر زرکا تیمور سینیٹر فیصل سلین زین کوریشی ریاض پتیانہ مگداد علی اور دیگر کو جاری کیے گئے شوکاوز چیئرمن پی ٹی آئی کی اجازت سے جاری کیے گئے ہیں جی زلکر نینٹ صاحب خبر آپ نے سنی زلکر نینٹ صاحب یہ تو وہی سارے نام سامنے آ رہے ہیں دیکھیں زین کوریشی ہو یا پھر مگداد علی اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ دیکھا گیا کہ جناب یہ وہ نام ہے کہ یہ کی نہیں تو آپ پر جن کو پریشرائز کیا گیا ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ بچوں کی چیخنے کی آوازیں ہیں جو سنا کر بلاکن کیا جا رہے ہیں آدل بازائی کے آزے گرائے گئے ہیں زین کوریشی کی اہلیہ کو گاڑی سے اقواہ کیا گیا تو یہ وہ تمام تر چیزیں سامنے ہیں جو پہلے بہت پہلے سامنے آ چکے تو اب یہ اس کو کر کے کیا کرنے جا رہے ہیں یہی تو میں بتا رہا ہوں یہی تو ان کی پولیٹکس کو کچھ سمجھ سکتا ہے ان کی پولیٹکس کو یہ پہلے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ جنہوں نے بھی ان کو اٹھایا ہوا تھا سیف آوس میں رکھا ہوا تھا اور یہ پریشر ڈال کے انہوں نے ان سے ووٹ لیا ہے یا جتنے ووٹ اسمال کر لیے کچھ کو بیک اپ میں رکھا ہوا تھا بھئی آپ ٹرک کی بٹی کے مگر لگ گئے ہو یار مطلب کوئی سنس بنتی ہے اس میں کہ آپ انہی کو شو کاؤس کر رہے ہو پھر اچھا یا تو پہلے جو آپ بات کر رہے تو وہ جھوٹ بول لیتے آپ وہ پی ٹی اے بلکل یہ جو لیڈر بات کر رہے تھے کہ ان کے کسی کے بچے کو اٹھایا ہے کسی کے بیوی کو اٹھایا ہے وہ سارا پھر جھوٹا یا تو پھر اس پہ قائم رہے نا کیونکہ یہ اتنا آسان تو ہوتا نہیں کسی کا بچہ اور بیوی اٹھائی ہو اور وہ بات نہ مانے ایکسورشن کیا ہوتی ہے یا رینسوم منی پہ جب بندہ غوا ہوتا ہے تو ہوتا نہیں پانچ کروڑ بندہ غوا کر لیا جی بھیج دیں ہمیں تو وہ کرتی ہے نا فائملی پہ پانچ میں سے ڈھائی کروڑ کر دے گی اس پہ بات ختم ہوگی مطلب میں پی ٹی اے کی آپ کو سنس بتا رہا ہوں کیونکہ جو ان کے اس ٹائم جو باہر بیٹھے ہوئے اس ٹائم لیڈرز ہیں ان کو انڈرسٹین کریں یہ بیسیکلی بڑا آسان ان کو لگتا ہے کہ ہم ان سے بلیم شفٹ کریں اور ہم بلے بلے کریں کیونکہ جو مرام خان صاحب آلڑی اندر ہیں جیل میں اور یہ جو لوگ اور ہیں ان کو اور کارنر کریں ہماری گیم بنی رہے یہ بیسیکلی پی ٹی اے کے اندر انفائٹنگ چل رہی ہے یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا قد بڑھتا رہے ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے اور جن پہ اوپر مشکلات آ رہی ہیں ان کے اوپر ان کو پارٹی سے بھی نکالو تو یہ معاملات اس طرف سے چل لکھنے ہوئے ہیں اور واقعی دوسری طرف پولٹیکس تو ان کو کرنی نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ سسٹم سے باہر رہ کرنی سسٹم کا حصہ بن کے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کریں تو وہ بہتر ہوگا سپیشلی ویر ٹاکنگ ابو پاکستان دینی کے انصاف سینر انکر پرسن زلکانین ہماری صد موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے